نمازکار دوستو پچھلے ویڈیوز میں ہم نے کینلسٹک لائنگ کے بارے ہیں پڑھا تھا کینلسٹک کیسے فارم ہوتا ہے اور اس کا کیا میننگ ہے اس ویڈیو میں ہم لوگ دیکھیں گے اس کے پروپرٹیز کے بارے میں مطلب اس کے پیٹنز کے بارے میں کیا پیٹن منتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے مارکٹ میں وہ سب دیکھیں گے آج آج دیکھیں گے چپٹر فور جو کی ہے ریورسل پیٹن ریورسل پیٹن میں بتاؤں گا کیا ہوتا ہے پر اس سے پہلے دیکھ لیتے ہی ریورسل پیٹن کتنی طریقے ہوتے ہیں ریورسل پیٹن میں لی چار طریقے کی حدا ہوتے ہیں ہوتے تو بہت طریقے ہیں پر اس میں میں ابھی چار طریقہ کا بتاؤں گا باقی میں چپٹر تینٹھ میں بتاؤں دوں گا باقی جو بھی اتنا ایمپوٹن نہیں ہے وہ جو بہت کم ہوتے ہیں اس کو میں چپٹر ٹین میں بتاؤں گا ابھی فیلال کے لیے میں ریبارسل پیٹرن ہوتا کیا ہے یہ ریبارسل پیٹرن امپلائز that the prior trend is likely to change but not necessarily reversing یہاں پہ دھیان دے گا میں نے یہاں پہ underline کیا ہے prior trend is likely to change but not necessarily reversing مطلب کیا ہے مطلب جو prior reversal پیٹرن آنے کے بعد جو پہلے والا trend چل رہا تھا وہ ساید up trend بھی ہو down trend بھی ہو کچھ بھی ہو اس سے مطلب نہیں ہے جو بھی trend چل رہا تھا وہ trend change ہو سکتا ہے اس کا مطلب change ہونا اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ reverse ہو سکتا ہے حمال لیے پہلے upside up جا رہا تھا market اس کا reversal پیٹرن آیا تو ایسا نہیں کہ وہ down آ جائے گا وہ change ہوگا change کس وقت سے ہوگا وہ میں بتا دیتا ہوں کیسے کیسے ہوگا reversal پیٹرن کا مطلب یہ ہے جیسے اب میں example سے بتاتا ہوں reversal پیٹرن ہوتا کیا ہے چلے ایک example دیکھتے ہیں چلے مال لیجئے ایک car آگے جا رہی ہے اچھے speed سے پھر driver نے اس car پر brake لگایا اب کیا ہوگا کہ car کا جو brake light ہے جو brake جلتی ہے indicator ہے پیچھے کا stop light ہوتے ہیں وہ جلے گی اس کے دیکھے دیکھے car رک گئی اب کیا ہے اب کیا ہے کہ میرے پاس 3 case ہے یا تو car رکنے کے بعد یا تو car آگے جائے گی یا car پیچھے آ جائے گی یہ depend کرتا ہے mainly driver پہ تو ٹھیک اسی پرکار reversal پیٹرن آنے کے بعد یا تو مارکٹ پہلے والا ٹرین میں بھی جا سکتی ہے یا sideways جا سکتی ہے یا جو اس کا پہلے والا ٹرین تھا اس کے opposite بھی جا سکتی ہے ٹھیک ہے میں ایک جامپل سے دکھاؤ تو میں دکھا رہا ہوں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں umbrella line یہ umbrella line ہوا یہ آپ کا umbrella line ہوا یہ umbrella line یہ spinning top جس کا body بہت چھوٹا ہوتا اور سیڈو نیچے کے سیڈو بہت بڑا ہوتا ہے یہ body اور یہ سیڈو کتنا اس کا ratio ہوتا one is two two اور یا one is two three کم سے کم دو اگر یہ ایک میٹر کا ہے تو یہ کم سے کم دو میٹر سے زیادہ ہی ہونا چاہیے تب ہی یہ umbrella line کہہ لائے گا اور دوسری بات دوسری بات یہ ہے کہ اس سے کلر سے کوئی مطلب نہیں ہے چاہے یہ بولیس ہو یا بیریس ہو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کلر گرین ہو ریڈ ہو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے اس کا یہ امپورٹن تاب آتا ہے جب وہ trend پہ آتا ہے مال لیتے ہیں یہ umbrella line ہو گیا اگر مال لیتے ہیں یہ market نیچے جا رہا نیچے جا رہا یہاں پہ umbrella line آ گیا مال لیتے ہیں چانس ہے کہ market یہاں سے اوپر جا سکتا ہے اچھا خاصا اوپر ٹھیک اسی طرح اس کے دو پرکار اس کے بھی ایک اور پرکار ہوتا ہے جیسے کہ market نیچے سے نیچے سے اوپر جا رہا نیچے جا رہا اب یہ market یہاں آیا یہاں پہ ہنگنگ من بنا اب یہ نیچے آ سکتا ہے market اس طرح سے ہم market کو analyze کر سکتے دیکھ سکتے کیا ہو رہا ہے اب دوسرے دوسرے پانٹ بھی چلتے ہیں اس کو پہچاندھے کیسے ہم the hammer and a hanging mang recognized by 3 correct سب سے پہلا یہ آپ پڑھ لیجئے اس کو میں بتا دیتا ہوں آپ کو یہ میں لنک میں نیچے ڈسکرپسن میں دے دوں گا آپ بھی وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر کے پڑھ لیجئے گا اچھے سے اور اس کے کونسا نے اس میں دیا ہوا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں hangar اور اچھے سے hammer میں یہاں دیکھیں یہоляamatこi یہ آپ پر پر یہ hammer نہیں م Hassan اس کا جو باڈی ہے اس سے دو گناہ یہاں پہ پر یہاں پر لیکے ایک گناہ سے ثقاس جدا کم سے کم دو گناہ ہرا چاہی پر یہاں دیکھیں یہاں پہ اچھا ہمرا بہترینudge کب ہمراہ بناد ہوں یہاں سے دو گناہ سے دو گناہ سے جیدہ کتنا undertaken yep یہاں سا مارکیٹ اوپر گیا اچھیا گیا یہاں پہ اچھیا بنایا ہے یہاں پہ مارکیٹ ڈائریکٹu اپر گیا یہاں دیکھتے ہیں یہاں پہ لیک ہوانا ہے یہاں پہ میں بنایا ہے یہاں پہ hammer بنا ہے ٹھیک ہے یہاں سے market نیچے آیا یہاں سے direct market اوپر چلا گیا اب ہم hanging man دیکھتے ہیں market اوپر جا رہا تھا یہاں پہ اچھا خاصا hanging man بنا یہ market یہ نیچے آیا کتنا زیادہ point نیچے آیا 88 سے market نیچے direct 70 پہ 17-18 point کا profit اس کے بعد پھر یہاں پہ hammer بنا اس کا مطلب market اوپر جا سکتا ہے دیکھیں اوپر گیا اچھا خاصا اوپر گیا market دونوں ایک ہی چیز ہے دونوں امریلہ لائن ہی ہے اور دیکھنے بھی سیم ہی ہے بات ڈیفرنس ہی ہے کہ پوزیشن پہ ڈیفرنس ہے یہ ایک up train میں آتا ہے ایک down train میں آتا ہے ایک up train میں آتا ہے جس کو ہم hanging man کہتے ہیں ایک down train میں آتا ہے جس کو ہم hammer بولتے ہیں اور example دیکھ رہتے ہیں یہاں پہ بھی hammer آیا اچھا خاصا market اپ گیا یہاں پہ hanging man آیا تو market اچھا خاصا down آیا اور اس میں ایک caution اب hanging man اتنا بھی آسان نہیں ہے hanging man جب بھی آئے اس کے دو اس میں دو confirmation چاہیئے hanging man کے لئے پہلا confirmation ہم مہتار ہوں یہاں دیکھتے ہیں یہ market اوپر جا رہا اوپر جا رہا مہتار ہوں اگر اس کا اگر اس کے اوپن سے نیچے ہو رہا ہے اس کے نیچے اس لین سے hanging man کے hanging man کے کلوز کلوز سے نیچے کلوز ہو رہا ہے تب ہم سیل کا اوڈر ڈال دیں گے کیونکہ اس کے بعد market نیچے آئے گا پر اس کیس میں دیکھیں یہ hanging man اچھا خاصا hanging man ہے ٹھیک ہے market اوپر گیا hanging man آیا پر market نیچے نہیں آئے کیوں کیونکہ second candle جو اس کے next candle جو بنا ہو اس کا جو closed ہے اس سے اوپر ہے سمجھ رہا بات ہو اس سے بہت اوپر ہے اگر یہ ہی candle یہاں پہ نہیں رہا تھا تو ہم سیل کا اوڈر ڈال دیتے ہیں third بنا دیکھتے ہیں یہاں پہ یہاں بھی یہ اچھا خاصا hanging man بنایا ہے color سے مطلب نہیں ہے ہم لوگ کو کون سا بھی color ہے بیری سے گرین اس سے کوئی مطلب نہیں یہ position یہاں بھی یہ اچھا خاصا hanging man بنایا ہے یہاں سے سیل کرنا چاہیے تھا بٹ ہم ویٹ کیے اس candle کا ہم لوگ ویٹ کیے اس candle formation ہونے کا یہ candle فارم ہوا تمہیں یہاں دیکھیں open بھی ہیں close بھی ہیں بٹ یہ جو close ہے اس second candle کا جو close ہے next candle کا جو close ہے اس hanging man کے close سے نیچے ہونا چاہیے بٹ یہاں پہ تو اوپر close کیا ہوا تو ہم سیل نہیں کریں گے ٹھیک ہے ہم سلام ہم سلام موسیقی